آپ کا رونا آپ کا اداس ہونا آپ کی محبت کے جذبے اتنے غیر اہم نہیں کہ ایک انسان کے پیچھے ضائع کر دیں مانا کہ یہ تکلیف برداشت کرنا مشکل ہوتی ہے مگر وقت گزرنے کے ساتھ کم ہوتے ہوتے ختم ہو ہی جاتی ہے شرط یہ کہ سوچوں پر خابر ہو آپ کی شخصیت کو گری پریشہ نہیں کہ کوئی آپ کو چھوڑ دے بھول جائے پھر بھی آپ اس کے پیچھے پیچھے لپکیں آپ اپنی جذبوں کو پہلے اہمیت دیں گے تب ہی کوئی دوسرا دے گا لیکن ایسے کمزور پڑیں گے تو روتے رہیں گے پیچھے رہ جائیں گے بے خدرے ہو جائیں گے اس لئے اٹھیں مسکرائیں اور خود کو بدلنے کی کوشش کریں تاکہ کچھ لوگوں کو پشتاوی کے مستخل مرض میں مقتلا کر سکیں زندگی انمول ہے اور خاص طور پر آپ اور آپ کی عزت نفس خاموشیاں ہر شخص کہاں سن سکتا ہے ہاں جو سننا سیکھ لیتے ہیں وہ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں پھر دنیا ان کے تلاش میں ہوتی ہے اور وہ کسی کو نہیں ملتے لوگ اس سے دکھاوا اکھڑپن سمجھتے ہیں مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ دکھ اور آزمائش میں ہیں لیکن پھر اس خالی پن کو اللہ بہت محبت سے بڑھتا ہے اس پر اپنے نور کا مرہم رکھتا ہے اور جب وہ خود کو اللہ کے حوالے کرتا ہے نا تو وہ اس تھوڑی سی محبت کا جواب بے شمار محبت سے دیتا ہے اس کا رابطہ دنیا سے نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے کیونکہ مرہم رکھنے والی ذات ہی تو اصل محبت ہے بے لاؤز بے غرض محبت وہ جیسے چھوٹا ہے محبت کر دیتا ہے نور بنا دیتا ہے تو پھر تم خاموشی سے نہ ڈرو تنہائی سے خوف نہ کھاؤ کیونکہ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے پہلا زینہ محبت ہے اس کے بعد خیر ہی خیر مخدر ہے تم اپنی رب کی حکمتوں کو نہیں سمجھ پاؤکے نہ سمجھ سکتے ہو ہماری اکثر دعائیں دیر سے خبول ہوتی ہیں اور کبھی کبھا سب کی سارے کام بن جاتی ہیں جیسے تعلیم شادی بچے جھوپ اور ہم دیکھتے رہ جاتی ہیں دل میں ٹی سوٹتی ہے کہ آخر میں ہی کیوں میں کیوں رہ گئی بچ گئی اتنا وقت لگ گیا کبھی کبھی ہم دوسروں کو ملتی نعمتیں دیکھ کر رشک حسد بدگمانی ناشکری یا احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ اللہ خالق ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں اگر تمہاری دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئیں تو مایوس مت ہو اس بات کو سمجھ جاؤ کہ تمہارے سبر پر جو رحمتیں تمہیں ملنے والی ہیں وہ ایسی شاندار ہی ہوں گی کہ جب زمین پہ اتریں گی کہ پورا جہان ہلا دیں گی اور سب حیران ہو کر تکتے رہ جائیں گی ان دعاؤں کو وقت اس لیے لگ رہا ہے کہ انہوں نے بہت آلشان طریقے سے پورا ہونا تھا فرس کریں آپ چائے کا کب ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں اور کوئی آپ کو دھکا دے دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کی کب سے چائے چھلک جاتی ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی کب سے چائے کیوں چھلکی تو آپ کا جواب ہوگا کیونکہ فلان نے مجھے دھکا دیا غلط جواب درست جواب یہ ہے کہ آپ کی کب میں چائے تھی اسی لیے چھلکی آپ کی کب سے وہی چھلکی کا جو اس میں ہے اسی طرح جب زندگی میں ہمیں دھکے لگتی ہیں لوگوں کی رویے سے تو اس وقت ہماری اصلیت ہی چھلکتی ہے آپ کا اصل اس وقت تک سامنے نہیں آتا جب تک آپ کو دھکا نہ لگی نہ یہ ہے کہ جب آپ کو دھکا لگا تو کیا چھلکا سبر خاموشی شکر گزاری رواداری سکون انسانیت وخار یا پھر غصہ کرواہر جنون حسد نفرت حکار چن لیجئے کہ ہمیں اپنے کردار کو کس چیز سے بڑھنا ہے فیصلہ ہمارے اختیار میں ہے پتہ ہے اللہ کب ملتا ہے جب تم ٹھوکر کھاؤ جب تم دکھی ہو جب تم ٹھوکرائے جاؤ جب تم اپنی محبوب چیز محبوب رشتہ گواؤ دکھی دل کے ساتھ اللہ کے پاس جاؤ ایک وحی تو ہے ایک وحی تو ہے جو ٹھوکراتا نہیں پہلے سے بڑھ کر پذیرائی کے ساتھ تمہیں اپنا لیتا ہے ایک وحی تو ہے خدردان تکھار کر اللہ کو یاد کر کے ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو پانے لگی ہوں اللہ اب کی بار مجھے خود سے اکیلا نہ کرنا مجھے چھوڑنا نہیں سیدھی راہ دکھاتے رہنا اور سب کو نیک ہدایت دینا آمین صرف اللہ ہی ہے صرف اللہ ہی ہے تمہیں اس حالت میں ڈالنے والا صرف اللہ تعالی ہے وہی انسان کو اکیلا کرتا ہے سارے رشتے دوست مددگار ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ سب چھوڑ جاتے ہیں اور وہ سب سے انسان کو کارکے کسی تنہا جزیرے پہ لے جاتا ہے جانتے ہو کیوں محبت کرنے والے جب تک ہمارے اردگرد ہوتی ہیں ان کی محبتوں کا شور اور ہمیں اپنے اندر نہیں جھانکنی دیتا کبھی کبھی اس شور کو ختم کرنا پڑتا ہے زبردستی جبرن یہ تمہارا اور میرا اللہ ہے جو انسان کو اکیلا کرکی اس کو اس کے اندر جھانکنی کا موقع دیتا ہے ایسا تو نہیں کہ خدا تن تنہا چھوڑ دیتا ہے وہ کوئی نہ کوئی بند دروازہ کھول دیتا ہے اس کی لکھی تخدیر کا ہر فیصلہ بتاتا ہے سبر کے کڑوے گھونٹ پر جو خدا کو پا لیتا ہے جو اس کی ہر آجمائش کو اس کی رضا سمجھتا ہے پھر مشکلات کے گھیرے میں بھی وہ مسکراتا ہے ایک بار پکارنے پر وہ متوجہ ضرور ہوتا ہے مگر پھر تمہاری تڑپ جان کر تمہیں نواز دیتا ہے بے سکون ہو اگر تو دل سے سوچ کر تو دیکھو دل اس کی طرف جھکاؤ جو دلوں کو پھیر دیتا ہے اللہ پاک اکثر ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے کسی تعمیری مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے جیسے کہ ٹوٹ کے بکھرے ہوئے بادلوں سے بارش پرساتا ہے زمین جب ٹوٹ کر مٹی کے ذرات میں تبدیل ہوتی ہے تو اس میں سے غلہ اکتا ہے پودوں یا فصلوں سے ٹوٹ کے گری ہوئی کلموں یا شاخوں سے نیا پودا یا نئی فصل اکتی ہے اگر آپ کا دل ٹوٹ کر ٹکڑے ہو جائے تو یخین رکھیں تو یخین رکھیں کہ اللہ اب آپ سے بہت بڑا کام لے گا کمل کا پھول کہنے کو تو کیچڑ میں کھلتا ہے مگر چونکہ اللہ نے اس سے پاکیزہ رکھا ہے اس لیے وہ کیچڑ میں رہنے کے باوجود بھی پاکیزہ ہے سوچنا چھوڑ دیجئے کہ دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہے ہاں ہاں مگر یہ دیان ضرور رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ کیا ہیں کیچڑ یا کیچڑ میں کھلا ہوا کمل کا پھول آپ کی دعائیں کب کہاں کیسے پوری ہوں گی آپ نہیں جانتے یا آپ جان ہی نہیں سکتے آپ کو کامیابی کس مخام پر نصیب ہوگی آپ کو نہیں پتا مگر ایک بات جو یخینی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رب دعائیں ضرور سنتا ہے جو ابھی دیر ہو رہی ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے وہ آپ کے دل کے ہر خیال سے بھی واقف ہے وہ بہت محبت کرنے والا رب ہے وہ آپ کو حالات سے ہارنے نہیں دے گا آپ کی دعائیں خبولیت کے درجے پر ہیں دعا آپ کا نصیب نہیں بدل سکتی دعا آپ کا نصیب بدل سکتی ہے آپ کی نزدیک جو بھی کام اب ناممکن ہے وہ سب ممکن ہے وہ سب ہو سکتے ہیں اور وہ ہوں گے وہ ضرور ہوں گی ایک دن اس آسمان پر آپ کی دعائیں کے خبولیت کا ستارہ چمکے گا آپ تک آپ کے خواہش پہنچا دی جائے گی آپ کا دل جو آج خالی ہے وہ بھر دیا جائے گا آپ کی زندگی کا اندھیرہ نور سے دور کر دیا جائے گا مایوسی انسانی کیفیت ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے مگر اس مایوسی کو خود پر غالب نہ ہونے دیں اپنے رب کی محبت پر کامل یقین رکھیں جب آپ کا دل اس کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بیچینی دور ہو جائے گی اس سے محبت کریں اس سے محبت کریں کیونکہ بس وہی محبت کے خابل ہے جب تم اللہ سے محبت کرنے لگتے ہو تو اس کی کہیں ہر بات کا مطلب واضح ہو جاتا ہے اس کی محبت پر یقین تو پہلے بھی ہوتا ہے لیکن دل سے بروسہ نہیں ہوتا اسی لئے تو دکھ سہنا مشکل لگتا ہے کیونکہ ہم کنفیوز ہوتی ہیں اللہ کہتا ہے کہ سبر سے کام لو بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھو میں نہ دون تو کہنا اللہ کہتا ہے کہ امید کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا اور اداس مت ہونا اللہ کہتا ہے کہ بس مجھ پر بروسہ رکھو اللہ کہتا ہے کہ یہ کبھی مت سوچنا کہ میں تم سے بے خبر ہوں میں سب جانتا ہوں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں پھر جب دل اس کی محبت سے بھر جاتا ہے تب سب ٹھیک ہونے لگتا ہے ہر کنکیوزن دور ہو جاتی ہے اندر تک ایک سکون سا اتر جاتا ہے جو الفاظ سے ظاہر نہیں ہوتا لیکن ذہنی روحانی سکون اور دلی اتمنان سب بیان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کیلئے نہ مانگا کرو بلکہ اللہ کو اپنا دوست بنانے کیلئے مانگا کرو کسی وجہ کی تحت اس کو یاد نہ کیا کرو بلکہ اس کو راضی کرنے کے بہانے رونڈا کرو دنیا کی عارضی چیزیں نہیں بلکہ خدا کی دوستی مانگا کرو کیونکہ جب تمہاری رسائی خدا کی دوستی تک ہو جائے گی تو پھر پریشانی کیسی اور دکھ کیسا اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے مگر اس کا کوئی کوئی بندہ ہی اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے جب تم اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنے کے جستجو کرو گے تو مشکلات کے دروازے خود بخود کھلتے جائیں گے ساری تکالیف دور کر دی جائیں گی ہر درد کا مرہم بیش دیا جائے گا اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر جاؤں گا اللہ تعالیٰ کو مناؤں اس سے لاد کرو جیسے اپنے سب سے اچھی دوست یار سے کرتے ہو اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اللہ کو بتاؤں چلتے پھیرتے کام کاج کرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جو بات بھی دل میں ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے اس کا تذکرہ اللہ سے ہی کرو تمہیں جلد ہی احساس ہو جائے گا کہ کیسے تمہاری روح میں ایک سکونت سا آ گیا ہے کیسے تمہارے ہر سوال کو تسلی مل گئی ہے اللہ تعالیٰ تمہارا دوست بننے پر تمہیں تحجد کے سجدوں تک لے آئے گا تمہاری دلی مرادیں چاہے پوری ہوں یا نہ ہوں تمہیں بے شک وہ ملے یا نہ ملے جو تم مانگ رہے ہو لیکن تمہیں اللہ ضرور مل جائے گا کیا یہ کافی نہیں ہے کیا یہ کافی نہیں جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے میسیجز بار بار کھول کر پڑھتے ہونا تو یہ تمہاری اپنے رب سے کیسی محبت ہے کہ اس کے میسیجز یعنی قرآن کھولتے ہی نہیں اگر کھولتے ہو تو اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کیوں اس کا میسیج پڑھ کر دل نہیں مچلتا کیوں اس کی محبت کا سوچ کر چہرے پر مسکراہت نہیں آتی اسے یاد کر کے آنسوں نہیں بہتے اس سے ملاقات کے لیے دل کیوں بے چین نہیں ہوتا یہ کیسا دعویٰ ہے یہ کیسا دعویٰ ہے تمہاری اس سے محبت کا اوہ انسان تو کتنا بے وفا ہے پل پل جس کا محتاج ہے اسے سے موہ مور کر بھاگ رہا ہے حالکہ تو جانتا بھی ہے کہ گھوم کر اسی کے سامنے آنا ہے اسی سے ملاقات ہونی ہے سوشتر صحیح کس موہ سے جائے گا اس کے سامنے کیا تم نے جان لیا تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے کیا تم نے پا لیا وہ راز جس کے لیے تمہیں یہاں اس دنیا میں بھیجا گیا موسیقی